بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ایسا کیوں ہے بس یہ کہنا تھا کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شہر یاد رکھنا انسان ہر اس چیز کو خاص سمجھتا ہے جو اس کے لیے حاصل کرنا مشکل یا نامنکل ہے اگر آج تم اپنی بیوی کے لیے وہ پیار وہ احساس نہیں رکھتے جو اس کے لیے نکاح سے پہلے رکھتے تھے تو اس میں قصور تمہاری بیوی کا نہیں بلکہ تمہاری ہی سوچ کا ہے دیکھو اللہ نے تمہیں کتنی روشن آنکھیں دیں دیکھو اللہ نے تمہیں ہر بات سننے کے لیے کان دیے چیزوں کو اٹھانے کے لیے ہاتھ دیے چلنے کے لیے پاؤں دیے بولنے کے لیے زبان دی لیکن تم روز روز ان نامتوں کو یاد تک نہیں کرتے ان کا شکر تک نہیں کرتے یہ نامتیں تم تب یاد کروگے جب تم ان سے محروم ہو جاؤگے انسان ہر اس چیز کو عام سمجھتا ہے جو اس کے پاس موجود ہے اور یہ اس کے سب سے بڑی غلطی ہے اور اس غلطی کے اترازو میں شادی کو بھی دولتا ہے شادی کے بعد مرد کو یہ لگتا ہے کہ اگر میری بیوی حاصل ہوتی تو مجھے اتنی آسانی کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی افسوس ہے وہ اللہ کی نامتوں پر شکر نہیں کرتا بلکہ اپنے ہی حقیق سوچ سے اللہ کی نامتوں کو حقیق سمجھنے لگتا ہے اور پھر کسی دوسری تمنہ کی ہوائش کرتا ہے اور پھر اس کے پیچھے بھاگ کے اپنے آپ کو رسوا کر بیٹھتا ہے یاد رکھنا ہوائشات کی حقیقت سوائے دوکے کے کچھ نہیں آج جس خوشی کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو اس کو حاصل کرنے کے بعد تمہیں وہ معمولی سے لگے گی انسان کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی برسکتی ہے تو وہ کہنے لگا یا علی میں ایسا کیا کروں کہ میری سوچ میرا پیار میری بیوی کے لیے پہلے کی طرح ہو جائے بعد جب یہاں تک جا پہنچی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے وجود میں یہ سوچ پیدا کرو کہ تمہاری بیوی کو تمہارے لیے اللہ نے منتحب کیا ہے قدرت نے منتحب کیا ہے اور جو قدرت منتحب کرتی ہے جو اللہ انتحاب کرتا ہے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی گلتی کی گنجائش نہیں ہوتی آج چو چیزیں تمہیں اچھی نہیں لگتیں ان پر صبر کر کے یہ سوچو کہ اس میں اللہ کی کوئی مسلحت ہو سکتی ہے جب تم اس سوچ کو تسلیم کرنے لگو گے تو تمہارے وجود میں تمہاری بیوی کے لیے پیار دن پہ دن پڑتا رہے گا دن پہ دن پہ دن پڑتا رہے گا